موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے متعلق کے ذریعے فہم حاصل کرنے کے ذریعے اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل ہو جائے اسی خواہش کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اور اسی کوشش کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اور اس کی توفیق سے قرآن کریم کا مسلسل متعلق جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ عالمران کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ سے ناظرین کے نام آیت نمبر ایک سو چونسٹھ پہ گزشتہ پرورام بھی آپ ملاحظہ فرما چکے اور اس سے پیوستہ پرورام یعنی دو پرورام اس سے پہلے آیت نمبر ایک سو چونسٹھ پر ہو چکے ہیں آج اس سلسلے کا تیسرا اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر یہ آخری پرورام ہوگا ناظرین کے نام یہ بڑی اہم آیت ہے اور اس میں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو احسان قرار دیا ہے اور یہ اس احسان کے بارے میں امت مسلمہ کا موقف ان کا نقطہ نظر ان کا رویہ اور عملی طور پر کردار کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی احسان کے مفہوم کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی اور اب صرف ایک پہلو باقی ہے وہ یہ کہ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مقاصد نبوت بیان فرمائے ہیں اور آپ کے مشن کے گویا چار حصے بیان کیے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چار جو ذرائع ہدایت کے دیئے ہیں چار مقاصد نبوت ہیں ان کا کیا مفہوم ہے اور ہماری زندگیوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے ناجنے کرام اس آیت میں میں ایک دفعہ آیت دہرا دیتا ہوں اور اس کے مفاہم تاکہ ہماری ہمارے ذہنوں میں ایک دفعہ پھر تازہ ہو جائیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المومنین اذ بعاث فیہم رسولا من انفسهم یطلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وان کانو من قبل لفی ضلال مبین یقینا اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوذ فرما دیئے اور پھر فرمایا یطلو علیہم آیاتہ وہ ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ویزکیہم اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں ویعلمہم الكتاب والحکمہ اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں وان کانو من قبل لفی ضلال مبین اور اس سے قبل لوگ کھلی گمراہی میں تھے ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا بطور رسول مبعوذ کیا جانا یہ ہدایت کا سبب ہے اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے اب بات سمجھ میں یہ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ جو مبعوذ کیے گئے ہیں وہ اصل میں لوگوں کی اور ساری انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہیں وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یہ اصل میں ہدایت کے لیے ہے اللہ کریم نے خود اسی بات کی احسان جو اللہ کریم نے کیا اس کی وضاحت اللہ کریم نے سورہ حجورات میں فرمائی اللہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہے اور اللہ احسان جتلاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی عطا فرمائی ہے اور ہدایت کی طرف رہنمائی کیسے ملی ہے ہوا اللہ ارسل رسولہ بالہدا وہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا یہی اصل میں احسان ہے اور پھر آیت 964 میں اس کی وضاحت ہو گئی اس وقت احسان ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا بطور رسول اب یہ جو اذ کا کلمہ ہے اذ جب جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا ہے اس سے ما قبل گمراہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول مبعوث کر دئیے گئے ہدایت آ گئی اور اب اس کے بعد جب تک یعنی قیامت تک جو جو شخص جو جو قوم جو جو معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارے گا آپ کی لائیوی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا وہی ہدایت پر ہوگا اور اگر کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی لائیوی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گمراہی ہوگی کیونکہ گمراہی اور ہدایت کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وہ فرق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے تو ہدایت ہے آپ کی لائیوی تعلیمات کو نہ مانا جائے تو وہ گمراہی ہے یہی فرق ہے اسی لیے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وہ جو حدیث بڑی مشہور ہے بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے اس کا میں ایک دفعہ پھر حوالہ دینا چاہوں گا اگرچہ گزشتہ پرگرام میں اس پر گفتگو ہو چکی کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا لوگ عمومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال اس لیے کرتا تھا کہ مجھے ہمیشہ خطرہ اور خوف رہتا تھا کہ کہیں ہمیں شر لاحق نہ ہو جائے تو شر سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا کہ مجھے معلوم رہے کہ شر کیا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ شر میں تھے آپ تشریف لے آئے اللہ کا کرم ہوا ہمارے اوپر خیر آگئی کیا اس خیر کے بعد کوئی شر کا دور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے ہاں ہے پھر عرض کیا کیا اس خیر کے بعد اس شر کے بعد کوئی خیر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے ہاں اس شر کے بعد خیر ہے لیکن اس خیر کے اندر دھوکہ ہے ملاوٹ ہے کھوٹ ہے دخن ہے وفیہ دخن اس میں ایک دخن ہے ابہام ہے کھوٹ ہے خالص نہیں ہے وہ ہدایت وہ خالص نہیں ہے خیر کا دور ارز کیا ما دخنوہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دخن کیا ہے اس کی کھوٹ اور اس کا دھوکہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایہ آئمہ تو یا حدونہ بغیر حدی لوگ آئمہ پیشوہ حدی اور رحمہ ہوں گے وہ ہدایت کا کام بھی کر رہے ہوں گے لیکن جو ہدایت دی جا رہی ہوگی وہ میری لائیوی ہدایت نہیں ہوگی وہ پتہ نہیں کس کی ہدایت ہوگی کس سے نظریہ لیا کس سے بات پوچھی کس کے نظریات پر عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لائیوی ہدایت کو چھوڑ دیا جائے گا یہی اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کی وضاحت فرمائی جو دھوکے والا خیر ہے البتہ جو اس کے بعد شر ہے پھر ارض کیا حضرت عزیفر رضی اللہ تعالیٰ کیا اس خیر کے بعد شر بھی ہے فرمایا ہاں اس کے بعد شر ہے تو ظاہر ہے جس کا خیر دھوکے والا ہوگا دھوکے والا ہوگا اور کھوٹ والا ہوگا اس کے بعد جو شر آئے گا وہ کیسا ہوگا تو فرمایا دعا تنیلہ ابواب جہنم اس دور میں وہ شر اتنا برا ہے کہ اس دور میں جو لوگ بلا رہے ہوں گے حادی اور رہنما ہوں گے اور دعوت کا کام کر رہے ہوں گے وہ تو ایسے ہے کہ دعاتن الہ بباب جہنم اب ان کا کردار ان کا عمل ان کا نظریہ ان کے تصورات اس قدر خراب ہو چکے ہوں گے کہ کوئی شخص جو دعائی ہوگا وہ بلا رہا ہوگا وہ تو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہا ہوگا اور جو کوئی ان کی دعوت پر لبیک کہے گا من اجابہم الیہا جو بھی ان کی دعوت پر لبیک کہے گا قضا فوہ فیہا وہ اس کو اس کے اندر پھینک دیں گے اللہ اکبر حضرت عزیفر رضی اللہ تعالیٰ در گئے صف ہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ان کی نشانی بھی بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں یعنی دل میں تو یہ بات تھی کہ ہم ان سے بچ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بیالسنتنا وہ ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں بات کرتے ہوں گے یعنی یہ تو اور بھی زیادہ گمبیر بات ہے کہ لوگ بات بھی اس کے لئے زبان بھی ڈائلیکٹ بھی ہمارے والا استعمال کریں اور ہوں بھی ہمارے جیسے تو پھر کتنی خطرناک بات ہے کیسے پتا چلے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط یہ کہاں سے پتا چلے گا یہ صرف اس بات سے پتا چلے گا کہ جو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت کو اپنا عمل کی بنیاد بناتا ہے اور اپنے عمل کے اندر شامل کرتا ہے وہ ہدایت پر ہے اور جو ہدایت کہیں اور سے لیتا ہے گویا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گمراہی میں ہے ناظرین کرام دور فتن کے بارے میں ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا بہت ساری حدیث ہیں لیکن ایک حدیث اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جو بترین افراد معاشرہ ہوں گے وہ بلند عہدوں پر چلے جائیں گے اور جو بہترین افراد ہوں گے افراد معاشرہ ان کو کم تر بنا دیا جائے گا اللہ اکبر جو بترین لوگ ہیں ان کو بلند کر دیا جائے گا ان کو بلند مقام حاصل ہوگا اور جو نیک لوگ ہیں وہ اتنے بلند مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے بلکہ برے لوگ ہی ان کے اوپر غالب ہوں گے اور اچھے لوگ تو مغلوب ہوں گے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات ایک یہ ارشاد فرمائی کہ باتیں بہت ہوں گی گفتگو کھول دی جائے گی یعنی لوگ اتنی گفتگو کرنے والے ہوں گے کتنی زیادہ وسیع ہو جائے گی گفتگو باتیں جسیں مرضی جسیں مرضی کروالو کئی کئی گھنٹے کے پروگرام کروالو کئی کئی گھنٹے کے تقریریں کروالو باتیں کرنے والے بہت ہیں ویخزن العمل عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے عمل سکڑ جائے گا اور گفتگو کرنے والے زیادہ ہوں گے ایسے دور میں ناظرین کرام ہدایت کہاں سے آئے جب عمل کم ہو جائے علم رہ جائے گفتگو میں رہ جائیں اور گفتگو کرنے والے بہت ہوں عمل کرنے والے بہت کم ہوں اور اس دور میں بدترین لوگ جو ہیں وہ اوپر آ جائیں معاشرے کا یعنی وہ بڑے بڑے عدے سنبھال لیں معاشرے میں غالب اکثریت ان کی ہو اور جو لوگ جن کو معاشرے کی قیادت کرنی چاہیے تھی وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو ایسی صورتحال میں رہنمائی کون دے گا ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں رہنمائی نظام تعلیم دیتا ہے لیکن نظام تعلیم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَتُقْرَو فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ اور اس قوم میں جو چیز پڑھی جا رہی ہوگی وہ ساری کی ساری المسنَّات ہوگی اللہ اکبر ساتھ آپ نے فرمایا لَيْسَ فِيهِمْ عَحَدٌ ان میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا یون کے روحہ جو یہ ہی کہہ دے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو اس کو اپنے نظام تعلیم کو درست کرلو اس میں کیا ہے تو اس کو کوئی برا کہنے والا بھی نہیں ہوگا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المسنَّات سے کیا مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُقْرَوْ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّات لوگوں میں یعنی اس قوم میں اس معاشرے میں مُسَنَّات پڑھی جائے گی لوگ اس کو پڑھیں گے اور صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مُسَنَّات کیا ہے بلکہ اس سے پہلے یہ بھی الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ فِيهِمْ عَحَدٌ یُن کی روحہ کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا ان میں یہ کہنے والا کہ یہ کیا کر رہے ہو یا تم کیا پڑھ رہے ہو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ المُسَنَّات سے کیا مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تی کتبت سوا کتاب اللہ ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی جا رہی ہے جو وحیِ الٰہی کی فکر کے علاوہ کہیں اور سے فکر لے کر کہیں اور سے ہدایت لے کر کہیں اور کے نظریے کسی اور کے نظریات کے مطابق لکھی جا رہی ہے ہر وہ چیز جو لکھی اور پڑھی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری المُسَنَّات ہے گویا جو بھی شخص ہدایت لینا چاہتا ہے دور جونسا بھی ہو اور زمانہ جو بھی ہو جگہ جو بھی ہو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت کو چھوڑ کر کوئی شخص ہدایت نہیں پا سکتا اور کوئی قوم ہدایت کی راستے میں گامزن نہیں ہو سکتی جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت پر عمل نہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہدایت ہے اس کو اللہ کریم نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے فرمایا یہ جو چار باتیں ہیں گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دینے کی اور ہدایت کمیونیکیٹ کرنے کی میتھڈالوجی ہے اللہ کریم نے وہ طریقہ کار آپ کا جو منحج یا منحج نبوی ہدایت دینے کا جو منحج ہے وہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے یہ سورہ جمعہ کے اندر بھی بیان ہوا اور اسی طرح سورہ بقارہ کے اندر بھی یہ بیان ہوا کہ یہ چار باتیں تھوڑی بہت الفاظ کی یہ تقدیم تاخیر کے ساتھ ناظرین کرام یہی چار مقاصد بیان کیے گئے ہیں یہی چار مقاصد نبوت اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہنچانے کی ہدایت دینے کی میتھڈالوجی ہے آپ کا طریقہ کار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کام ہی ہدایت دینا ہے جن کا کام ہی نمونہ ہدایت بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حیثیت ہی ان کی نمونہ ہدایت کی ہے ان کو چار باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے ہیں نمبر ایک پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں حالانکہ جو بات میں تعلیم کتاب و حکمت بتایا وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةِ کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو پڑھنا بھی تو کتاب و حکمت کے اندر شامل ہے تعلیم کتاب و حکمت کے اندر تعلیم کے اندر تلاوت بھی شامل ہے لیکن اس کو الگ بیان کیا يَتْلُوا عَلِهِمْ آیَتِ اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنانا یہاں سے ناظرین کی نام کئی نکات نکلتے ہیں اور قرآن پاک کے جو نکات ہیں اور جو نئے نئے آجائبات ہیں وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسم آیا لَا تَنْقِدِ عَجَائِبُهُ قرآن کے کبھی بھی آجائبات ختم نہیں ہو سکتے وَلَا يَخْلُقُ عَنْكَثْرَتِ الرَّدْ اور نہ ہی یہ کبھی بھی پڑھنے سے پرانا ہو سکتا ہے یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ ہر دور میں اس کے اندر سے ایسے ایسے علمی نکات وہ برامد ہوتے رہتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے تو اس میں دو باتیں یہاں سے پتا چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ تلاوتِ آیات جو ہے یہ تعلیم کا یا تدریس کا جو طریقہ ہے اس کے اندر یہ شامل ہے کہ پڑھا جائے ان کو تلاوت کی جائے ان کو پڑھ پڑھ کے سنایا جائے تو یہ گویا تعلیم دینے کا جو آغاز ہوگا اور جہاں بھی کہیں کسی کو ہدایت دینی مقصود ہوگی سب سے پہلے جو اریجنل ٹیکسٹ ہے وہ اس کے سامنے رکھا جائے گا گویا اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو بھی ہدایت دینے کا طریقہ کار ہو وہ اریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا چاہیے اس کے بغیر تعلیم جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے وہ پھر وحیہ الہی کی تعلیم نہیں ہوگی ناظرین اکرام شاہ علی اللہ علیہ الرحمنہ نے ایسی ایک بات اپنے لکھی ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے قرآن پاک کو جس قدر آپ ٹیکسٹ کے اس کے متن کے قریب رہ کے پڑھیں گے اسی قدر ہدایت زیادہ ملے گی اب ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت کے لیے ترجمہ تو نہیں نازل ہوا ہدایت کے لیے تفسیریں تو نہیں نازل ہوئیں جو سیکڑوں تفسیریں علماء کرام نے لکھی ہیں وہ تو لوگوں کی احتیاج پوری کرنے کے لیے لکھی ہیں لوگوں کی حاجتیں لوگوں کی ضرورت ہے عجمی لوگ قرآن پاک کو اوریجنل ٹیکسٹ سے اصل متن سے نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کو عربی نہیں آتی وہ نہیں سمجھ سکتے وہ پھر ترجمہ کے محتاج ہیں لہٰذا اس احتیاج کو پورا کرنے کے لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ترجمہ لکھ دیا پھر بہت سارے لوگوں کو صرف ترجمہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری چیزیں قابل وضاحت ہوتی ہیں تو تفسیریں لکھ دی گئیں تو شاہ علی اللہ کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کا متن پڑھتے ہوئے وہ عربی اتنی جانتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے صرف متن سے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو کبھی بھی ترجمہ اور تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہیے وہ صرف اصلی عربی متن کے پاس رہے جتنا قریب رہے گا اس کو ہدایت زیادہ ملے گی اور اگر اس کی ضرورت ہے وہ نہیں سمجھ پاتا تو پھر بعمر مجبوری وہ ترجمہ کی طرف جائے اور اگر ترجمہ سے بات سمجھ آ جائے تو پھر بھی تفسیروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ٹیکسٹ سے متن سے قریب تر رہے اور اگر اس کو ترجمہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو کسی مختصر تفسیر کا مطالعہ کرے تاکہ وہ ٹیکسٹ کے اوریجنل متن کے قریب تر رہے پھر اگر اس کو اس سے بھی نہیں سمجھ آتی مختصر تفسیروں سے بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ طویل تفسیریں بھی پڑھ سکتا ہے اور یہ صرف اور صرف انسان کی ضرورت اور انسان کی جو تفہیم ہے اس کے لیے اس احتیاج کو پورا کرنے کے لیے ہے لیکن جتنا وہ قریب رہے گا متن کے اس قدر زیادہ ہدایت حاصل کرنے کے امکانات ہیں تو یہ بات قرآن پاک کے اس حکم کے تحت معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا تعلیم کا ہدایت کا جو منحج نبوی ہے اس کی ابتداء تلاوت آیات سے ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تلاوت کی جائے اور دوسرا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت میں اگرچہ تلاوت یہ تلاوت شامل ہے لیکن اس کو الگ بیان کرنے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس اپنے پاک کلام کو اس قدر عظمت دی ہے اور یہ اس قدر عظیم کلام ہے جس طرح اللہ تعالی کی ذات عظیم ہے اسی طرح اللہ کا کلام عظیم ہے لہٰذا یہ دنیا کائنات کا واحد کلام ہے جس کو آپ بغیر سوچے سمجھے بھی تلاوت کریں جس کا تعلق مفاہیم کو سیکھنے کے ساتھ نہ ہو اور آپ بالکل اس کو نہ سمجھ رہے ہوں اور بغیر سوچے سمجھے اس کی تلاوت کریں تو بھی اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے تلاوت کرنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے یہ الگ بیان کرنے کا یہ مقصد ہے اور یا پھر الگ بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جتنا زیادہ کوئی شخص ٹیکسٹ کو پڑھے گا اور اوریجنل مطن سے قریب رہے گا وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور منحج نبوی جو ہے ہدایت دینے کا اس کی ابتداء تلاوت آیات سے ہوتی ہے دوسری بات ہے نظرین اکرام یزکی ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ کرتے ہیں اور تذکیہ ظاہر ہے ضروری ہے جو کوئی چیز آپ نے کسی برطن میں ڈالنی ہو تو وہ اس وقت تک آپ نہیں ڈال سکتے جب تک اس برطن کو صاف نہ کریں برطن اگر صاف نہ ہو تو پھر اس کے اندر آپ کوئی چیز بھی ڈالتے جائیں گے تو وہ گدلی ہوتی جائے گی اور سب سے پہلے اس کے اندر اگر برطن کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے پہلے کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو برطن سے نکال نہیں پڑیں گی اور نکالیں گے تو پھر اس کو پہلے خالی کریں گے خالی کرنے کے بعد پھر اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے تو پھر بھی وہ گدلہ ہو جائے گا جب تک اس کو صاف نہ کریں تو خالی کرنا بھی ضروری ہے اس کو پاک کرنا بھی ضروری ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ اچھی چیز آپ ڈالیں گے کسی برطن کے اندر تو وہ ٹھیک ہوگی تو یہی حال انسانی نفس کا ہے ناظرین کرام جو ہم استعلاح استعمال کرتے ہیں تذکیہ نفس کی تو تذکیہ نفس اصل تو وہی طریقہ تذکیہ نفس کا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تذکیہ دو طرح سے ہے ایک تذکیہ ہے ظاہری طور پر ایک تذکیہ ہے نفوس کا تذکیہ دونوں کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ڈیوٹی میں شامل تھا آپ کا جو بنیادی منحجہ ہدایت اس کے اندر شامل تھا لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ تذکیہ کی ضرورت پڑے تو لوگ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ ایجاد کرتے پھر ہیں تذکیہ کا تو تذکیہ کا طریقہ کون سا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ظاہری تذکیہ ہو یا باطنی تذکیہ ہو ظاہر و باطن کا دونوں کا تذکیہ کا طریقہ کار وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس لیے کہ ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ تذکیہ کا طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کوئی نہیں یا آپ نے جو بتایا تھا وہ ریپورٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ بنیادی ڈیوٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لہٰذا آئندہ کوئی اگر یا آج کے دور میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں کوئی شخص تذکیہ کا نظام چاہے وہ تذکیہ نفس ہو چاہے وہ تذکیہ باطن ہو یا تذکیہ ظاہر ہو اس کو پاکیزہ کرنے کا کوئی بھی سسٹم ڈیویلپ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہے تو وہ کبھی بھی تذکیہ کا سسٹم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بنیادی ہے تذکیہ ہوگا تو پھر جیسے امام غزالی علیہ رحمہ نے کہا کہ نفس کا تذکیہ کرنا ہو تو اس کے تین مراحل ہیں پہلے سب سے پہلا مرحلہ ہے تخلیہ نفس کہ نفس کو پہلے خالی کریں اس کے اندر جتنی ہماری بری آرزویں بری تمنائیں بری خواہشات یا صرف خواہشات یا جتنا کچھ ہم نے دنیا کا ڈال رکھا ہے جو ہمارے نفس کو آلودہ کرنے کے لیے اور ہمارے ظاہر و باطن کو آلودہ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے پہلے اس کو نکالنا ہے یہ بات میں ارز کر رہا ہوں نفس کی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو نکال دیا تو پھر اس کو صاف کرنا ہے تجلیہ کرنا ہے اس کا اس کو بلکل ایک ایسے یعنی طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے کہ اس برطن میں کسی قسم کے گندگی اور آلودگی کے نشانات باقی نہ رہیں پھر اس کے اندر اصاف حمیدہ ڈالنے ہیں تو پھر وہ آراستہ ہو جائے گا پھر وہ تحلیہ ہو جائے گا یا تحلیہ ہو جائے گا کہ اس کو آپ نے گویا آراستہ کر دیا اصاف حمیدہ کے ساتھ تو گویا تینوں مراحل آپ چاہے تخلیہ کی بات کریں اس کو خالی کرنے کی بات کریں چاہے اس کی صفائی کرنے کی بات کریں چاہے اس کو آراستہ کرنے کی بات کریں دیکھنا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی پڑے گا کہ جو طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تذکیہ کار وہی اپنانا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں اس لیے کہ یہ تو کامیابی کی بنیاد ہے قرآن کہتا ہے قد افلاح من تذکہ سب سے کامیاب وہ ہے جو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور پاکیزگی کیا ہے ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے اور پاکیزگی اختیار کیسے کی جائے گی ویسے کی جائے گی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ظاہری پاکیزگی کے لیے تو آپ نے دو کونسپٹس دیئے ایک حدث اصغر ہے ایک حدث اکبر ہے ایک چھوٹی ناپاکی ہے ایک بڑی ناپاکی ہے آپ نے ایک صفائی ہوتی ہے ایک طہارت ہوتی ہے تو صفائی تو یہ ہے کہ گندگی سب کو نظر آ جاتی ہے گندگی لگی بھی تو انسان اس گندگی کو دور کرتا ہے تو یہ صفائی ہو جاتی ہے لیکن جہاں تک طہارت کی بات ہے پاکیزگی کی بات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے حدث اصغر اور حدث اکبر کا تصور دیا ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے چھوٹی ناپاکی وضو سے دور ہو جاتی ہے اور بڑی ناپاکی کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے یہ حدث اکبر سے نکلنا ہے بڑی ناپاکی سے نکلنا ہے تو غسل کرنا پڑے گا وہ بھی طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا چھوٹی ناپاکی سے نکلنا ہے تو وضو کرنا پڑے گا وہ بھی طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور یہ جو وضو ہے یعنی ہاتھ پاؤں دھونا اور چہرہ دھونا اور کلی کرنا اور ناکم مانی ڈالنا جو طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس ترتیب سے اس ترتیب سے کرنا اور یہ قرآن میں بھی سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو فَقْ سِلُوْ وَجُوْحَكُمْ پھر اس وقت اپنے چہرے دھولیا کرو وَعِدِيَاكُمْ إِلَى الْمَرَافِقُ اور اپنے کونیوں تک اپنے ہاتھ بھی دھولیا کرو اور اپنے سروں کا مسا کر لیا کرو پاؤں دھولیا کرو یہ جو اسی آیت سے اخذ کر کے کہا جاتا ہے کہ وضو کے چار فرائز ہیں تو بات یہ ہے کہ فرائز ہوں یا وضو کا مکمل طریقہ ہو یہ اپنے اندر اتنی زیادہ اہمیت لیے ہوئے ہے کہ یہ پاکیزگی کے سفر کی ابتداء ہے لہٰذا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہمیت دی کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن یعنی اللہ نے اس سسٹم کے اندر اس نظام کے اندر نظام عبودیت کے اندر اس پاکیزگی کو اس قدر اہمیت دی ہے اور فضیلت دی ہے کہ جو شخص اس پاکیزگی کی ابتداء کرتا ہے اور وضو کرتا ہے روزانہ نماز پڑھنے کے لیے وہ وضو کرتا ہے یا ویسے اس کو باوضو رہنے کی عادت ہے تو وہ وضو جب کرتا ہے تو یہ جو اس کے آزا وضو میں دھلتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میری امت کے آزائے وضو روشن ہوں گے یعنی میری امت جو ہے یہ پانچ چیزیں اس کی روشن ہوں گی دونوں پاؤں دونوں ہاتھ اور چہرہ سبحان اللہ غرم محجلین من آثار الوضو یعنی وضو کے نشانات کی وجہ سے وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے یہ پانچ آزا روشن ہوں گے ناظرین کرام یہ پہچان بھی ہوگی امتی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امتیوں کو پہچانوں گا اس بات سے اس لیے کہ بعض صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آمد والے دین آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے حالانکہ ہر نبی کی امت وہاں پہ موجود ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آزائے وضو روشن ہوں گے ان کے آزائے وضو روشن ہوں گے پانچ وقت وہ نمازیں نہیں پڑھتے تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ویسے خارج ہو گئے کیونکہ قیامت والے دن نہ ان کے آزائے وضو روشن ہوں گے اور نہ ہی وہ پہچانے جائیں گے ان کے اندر وہ نشانی ہی موجود نہیں ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کی بتائی اب یہ ایک تو ظاہری تذکیہ کے لیے وضو اور غسل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس لیے ناظرین کرام یہ بات میں بہت ریپیٹڈلی ارز کیا کرتا ہوں گزشتہ کئی پروگراموں میں میں نے یہ بات ارز کی ہے کہ ایک صفائی ہم نہا لیتے ہیں صفائی تو ہو جاتی ہے لیکن کیا غسل ہو رہا ہے طہارت اور پاکیزگی حاصل کی جا رہی ہے اسی طرح وضو کرتے وقت چہرہ دھولینا ہاتھ ماؤں دھولینا صرف یہ وضو نہیں ہے بلکہ وضو کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو نہیں کیا جا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غسل نہیں کیا جا رہا تو پھر صفائی تو ہو رہی ہے لیکن طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں کی جا رہی اس لیے بہت اہمیت کی بات ہے اور بہت لمحہ فکریہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو غسل کا نبوی طریقہ سیکھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا تاکہ ہم اپنے وضو کو اس طرح سے بنائیں اور پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہی وہ پاکیزگی ہے جو دینے کیلئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر کپڑے پاک ہونے چاہیے انسان کو ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو شیعاتین جن و انس کا حملہ کرنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے انسان اس وقت بالکل شیطان کے لیے ایک ترنے والے کی حیثیت رکھتا ہے جب یہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے کامیابی اختیار کرنے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے آپ کا ظاہری جسم پاک ہونا چاہیے کپڑے پاک ہونے چاہیے بیڈ شیٹس پاک ہونے چاہیے آپ کے گھر کے جو صوفے ہیں ان کی پوشش ہے گھر کے کارپٹس ہیں پردے ہیں ہر چیز پاک ہونے چاہیے تذکیہ یزکیہم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری تذکیہ کی بات بتائی اور رہ گیا باطنی تذکیہ تو جتنا نظام عبادات ہے یہ سارے کا سارا باطنی تذکیہ کے لیے ہے لعلکم تتقون یا ایوہ الناس عبدو ربکم تقوی ہی تو دل میں ہوتا ہے اور پاکیزگی انسان جب انسان نفس کی پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو اس کے در تقوی آتا ہے باقی خوف دل سے نکلیں اللہ کا خوف آ جائے باقی امیدیں دل سے نکلیں اللہ سے امیدیں دل میں آ جائیں باقی تمنایں دل سے نکلیں اللہ سے تمنایں دل میں آ جائیں گویا انسان امیدیں عارضویں تمنایں خوف سب کچھ اللہ کے ساتھ وابستہ کر دے یہی تو تقوی ہے اور یہ تقوی کہاں ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقوی تو دل میں ہوتا ہے لہذا کوئی بھی شخص جب نماز پڑھے گا عبادات کا وہ سارا سسٹم جو اللہ نے دیا ہے عبادات کا پورا نظام یا ایوہن ناسعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے کائنات کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اپنے رب کی پالنہار کی جو تمہارا مالک ہے تمہارا روزی رسا ہے اس کی بندگی کرو جو تمہارا خالق بھی ہے تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی والے بن جاؤ پاکیزگی اور طہارت میں ٹاپ کرنے والے بن جاؤ سبحان اللہ یہ ایک سسٹم بتا دیا ایک پورا نظام بنا دیا کہ یہ پیوریفیکیشن کا سسٹم ہے یہ تطہیر کا نظام ہے یہ پاکیزگی کا نظام اس میں نماز بھی شامل ہے اس میں روزہ بھی شامل ہے بے شک جو نماز ہے یہ بہیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے برائی اور بہیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو یعنی دروازے کے سامنے نہر ہو اور پانچ دفعہ وہ اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی بچے گا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ نہیں بچے گا تو آپ نے فرمایا یہی کیفیت جو ہے فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ یہ پانچ نمازوں کی یہی کیفیت ہے یہی مثال ہے کہ یہ جب انسان پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دھوڑ ڈالتا ہے انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے اسی طرح انسان روزے رکھتا ہے روزے رکھو تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ تقوے والے بن جاؤ حج کرو حج کرنے سے کیا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو کہ انسان واپس آتا ہے کہ جیسے اس کی والدہ نے آج اس کو جنا ہے اس طرح سے انسان حج کر کے واپس آتا ہے اگر اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو ناظرین کرام بات یہ سمجھ میں آئی کہ عبادات کا پورا نظام اور صرف یہ حقوق اللہ کی بات نہیں ہے حقوق العباد میں بھی جو آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہیں آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں جو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کے حقوق بنائے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسانیت کے حقوق بنائے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر عمل عبادت بن جاتا ہے اور ہر عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما ہے بعض وقات لوگوں کے کام آنے والا ان کے ساتھ چلنے والا ان کے لیے مشکت کرنے والا وہ اعتقاف کرنے والوں سے اور راتوں کو تحجد پڑھنے والوں سے بڑھ جاتا ہے عجر میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عجر عطا فرماتا ہے لہٰذا یہ پورا ایک کمپلیٹ پیکج ہے اسلام ادخلو فی السلم کافہ تو یہ تطہیر کا ایک پورا نظام ہے تذکیہ کا پورا نظام ہے روزے آئیں گے انسان روزہ رکھے گا تذکیہ ہوتا ہے سب سے بڑا تقوی کا ذریعہ روزہ ہے نماز پڑھے گا تذکیہ ہوگا انسان کے گناہ کو پاک کرنے کے لیے دیکھیں ایک حدیث کے اندر لمبی حدیث ہے پہلے بھی میں نے ایک پرورام میں ارز کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو شخص پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دھوڑ ڈالتا ہے جو انسان اپنے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گویا گناہوں کی بھٹی میں جلا رہا ہوتا ہے فرمایا تحت ریکون تحت ریکون تم اپنے آپ کو گناہوں کی بھٹی میں جلا رہے ہوتے ہو ایک دم نماز آ جاتی ہے حتیہ اذا صلیتم الفجر یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو غسلتہ وہ اس کو دھوڑ ڈالتی سبحان اللہ تم تحت ریکون تحت ریکون پھر تم نکلتے ہو تمہاری سماعتوں سے چیزیں ٹکراتی ہیں تمہاری بسارتیں غلط جگہ پہ جا کے پڑھتی ہیں زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں قدم غلط طرف اٹھتے ہیں اور یہ پورا جسم جو ہے یہ گناہوں میں پھر آلودہ ہوتا ہے ماحول کو دیکھتا ہے اس آلودگی کے تحت تمہاری تحت ریکون تحت ریکون نماز پڑھ کے نکلے ہو لیکن پھر وہی حالات ہیں اور تم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو اللہ کا شکر ہے آگے زہر کی نماز آ جاتی ہے حتیہ اذا صلیتوں وہ زہر جب تم زہر کی نماز پڑھ لیتے ہو غسلتہا وہ سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے سبحان اللہ یہی پانچوں نمازوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا تو گزارش یہ ہے بات کرنے کی یہ ہے کہ تذکیہ کا وہ نظام جو باطنی تذکیہ ہو یا ظاہری تذکیہ ہو یہ نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اگر کوئی شخص کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے طریقے سے پورا تذکیہ نہیں ہوتا چاہے وہ باطنی تذکیہ کا نظام ہو چاہے ظاہری تذکیہ کا نظام ہو تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے طریقے کو آپ کے بتائیوے تذکیہ کے نظام کو قبول نہیں کیا بلکہ وہ گویا اس پر عدم اعتماد کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے تذکیہ کے نظام کے اوپر اور اپنا کوئی تذکیہ کا نظام جو ہے اس میں انٹروڈیوز کرواتا ہے اللہ حکم جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں میں نے تو ہر چیز بتا دی ہے آپ نے فرمایا ما ترکتو شین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی دی شان ہے آپ نے فرمایا ما ترکتو شین میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یو قردے بکمو الاللہ جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی و یبعیدکم من النار کوئی چیز نہیں چھوڑی ہر چیز کا حکم دے دیا جو آپ کو جنت کی طرف لے جانے والی اور پھر آپ نے فرمایا ما ترکتو شین میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یبعیدکم من اللہ و یقربکم الالنار جو تمہیں اللہ سے تور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی اللہ نہیتکم عنہ مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مکمل اور کمپلیٹ پیکج میں دیکھے گئے ہیں ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی وہ جہنم سے بچانے کے لیے منع کی ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا وہ جنت میں پہنچانے کے لیے ہے دین تو مکمل ہو گیا فرمایا وما قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فنتہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرنے اس سے رک جاؤ بس اتنی سی بات ہے تذکیہ کا وہ نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے اگر کوئی شخص نیا سسٹم شروع کرتا ہے نیا کوئی طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے طریقے آپ کی لائیوی ہدایت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ناظرین اکرام امام مالک رحمہ اللہ غالباً یا امام احمد میں بھول رہا ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک امام کا قول ہے غالباً امام احمد کا رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ بات تو اچھی ہے میں نے ایک طریقہ ایجاد کیا منسن نسن نتن کوئی شخص ایک طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس کو یحسبہو حسن یا حسنا سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے کوئی طریقہ تو اچھا ہے میں طریقہ خود ایجاد کر لیتا ہوں کوئی شخص اگر ایسے سمجھتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس نے گمان یہ کیا کہ اَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ خَانَ الرَّسَالَهُ نَوْذُ بِاللَّهُ مِنْ ذَالِكُ اس کا مطلب یہ ہوگا جو نیا کام ایجاد کر رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نَوْذُ بِاللَّهُ مِنْ ذَالِكُ ثُمَّ نَوْذُ بِاللَّهُ مِنْ ذَالِكُ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پر خیانت کی ہے آپ نے پوری رسالت پہنچائی نہیں ہے کوئی اچھا کام تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا مجھے پتا چل گیا کہ میں یہ نیا کام کرلوں یہ اچھا کام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا گئے ہیں دین کا کام وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں لہٰذا تذکیہ کے اس نظام پر اعتماد کر لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کیونکہ آپ کی بنیادی ڈیوٹی میں شامل تھا آپ کی بنیادی فرائض میں شامل تھا کہ آپ تذکیہ کا نظام لوگوں کو بتا کے جائیں وَيُزَكِّيهِمْ یہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں متعدد بار یہ بتایا ہے کہ يَطْلُ عَلِهِمْ آیَاتِهِ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنا اور پڑھ پڑھ کے سنانا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے اور ڈیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھا گئے اور دوسری جو يُزَكِّيهِمْ کہ تذکیہ کا نظام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے باقی دو باتیں يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِکْمَةِ ناظرین اکرام یہ بھی باقی ہیں لیکن آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ناظرین اکرام انشاءاللہ یہ اگلے پروگرام میں یہ دونوں باتیں ارز کروں گا کہ تعلیمِ کتاب و حکمت کا کیا مطلب ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اگرچہ تعلیم کے اندر تلاوت شامل ہے لیکن اس کو الگ سے بیانشلیہ کیا گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا الگ سے عبادت ہے لیکن یہ صرف تلاوت یہ قرآن پاک کے حقوق ادا نہیں کرتی قرآن کو کیسے سیکھنا ہے قرآن کے حقوق کیا ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو اگلے پروگرام میں ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ